بیلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں دبائی میں سائیکل سوار کو گاڑی تلے کچلنے کا ماملہ ملزم کو لاکھوں درمدیت ادا کرنا ہوں گے متحدہ عرب امارات نے بھارت سے آرزی سفری پابنیوں میں چودہ دن تک توسیح کر دی امارات کی پہاڑیوں میں دو سال کا بچہ گم ہو گیا پولیس نے بارہ گھنٹے کی تلاش کے بعد صحیح سلامت رونڈ لیا دبائی میں اس ہفتے سونا مہنگا ہونے والا ہے جلد از جلد خریدنا مناسب رہے گا متحدہ عرب امارات تین روزہ میگا سیل کا اعلان ہو گیا ہے نوے فصد تک ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا متحدہ عرب امارات متروکہ گاڑیاں چوری کرنے والا عرب باشندہ گرفتار اب زہبی گرین لسٹ میں شامل ممالک کی نئی فیرست جاری کر دی گئی کن ممالک کو استثناء حاصل ہوا کیا آپ بھی ان ممالک کا سفر کر سکتے ہیں بھارت کا دفاع سائبر سیکیورٹی میں بھی کمزور نکلا قومی فضائی کمپنی حملے میں سب کچھ لٹا بیٹھی مسافروں کا انتہائی ذاتی ڈیٹا چوری ہو گیا کووٹ نائنٹین اجمان میں شادی کی تقریب ویکسینیٹڈ مہمانوں اور عملے کے ساتھ دوبارہ منعقد کرنے کی اجازت دبائی کے کمران کی بیٹی شہزادی لطیفہ زندہ ہے یہ نہیں تصویر سامنے آگئی متحدہ عرب امارات کرونا وائرس سے مطالق تازہ ترین ریپورٹ جاری کر دی گئی بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانب دبائی میں سائیکل سوار کو گاڑی تلے کچلنے کا معاملہ ملزم کو لاکھوں درم دیت میں ادا کرنا ہوں گے دبائی میں ایک گہر ملکی ڈرائیور کی جانب سے سائیکل سوار کو گاڑی تلے کچل کر ہلاک کرنے کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے اتدائی عدالت نے فرانس سے تعلق رکھنے والے ملزم کو ایک ماہ قید کے سزا سنا دی تھی جسے اپیل کورٹ نے ختم کر دیا ہے تہاں مجرم پر ایک لاکھ درم کا جرمانہ آئد کیا گیا ہے اس کے علاوہ مقتول کے ورسہ کو بھی دو لاکھ درم کی رقم بطور دیت دینا ہوگی جبکہ ڈرائیونگ لاسنس بھی تین ماہ کے لیے موطل رہے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ ارب امراض نے بھارت سے آرزی سفری پابندیوں میں چودہ جون تک توسیع کر دی تفصیلات کے مطابق امریٹس ائرلائن نے اتوار کو جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ کمپنی نے بھارت سے فضائی اپریشن کی پابندی میں چودہ دنوں میں بھارت کا دورہ کر چکے ہیں انہیں یوے ای میں کہیں بھی اترنے کی اجازت نہیں ہوگی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امراض کی پہاڑیوں میں دو سال کا بچہ گم ہو گیا پولیس نے بارہ گھنٹے کی تلاش کے بعد زندہ سلامت رونڈ لیا متحدہ ارب امراض کی ریاستت راسلخیمہ کی پہاڑیوں میں گزشتر دو سال کا بچہ گم ہو گیا تھا جسے پولیس اور ریسکیو ٹیموں کی جانب سے تلاش کر کے بلاخر ڈھونڈ لیا گیا ہے نیشنل ایمبولنس کے مطابق اس اشیائی بچے کی عمر دو سال نو ماں ہیں جو جمعہ کے روز اس راسلخیمہ میں بنی یاس کی پہاڑیوں میں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گیا تھا بلاخر بارہ گھنٹے بعد اس کی تلاش کامیاب ثابت ہوئی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میں اس ہفتے سونا بہت مہنگا ہونے والا ہے جلد از جل خرید لینا مناسب رہے گا اگر آپ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں اور سونے کے زیورات خریدنا چاہتے ہیں ہر کس دیر نہ کیجئے کیونکہ سونے کی قیمت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اس ہفتے کے دوران 24 کلو گرام سونے کی قیمت میں 230 درم تک اضافہ ہو سکتا ہے رمضان سے قبل سونے کی قیمتوں میں کمی ہو رہی تھی مگر اب بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ہفتے سونے کی فی اونس قیمت 1939 ڈالر تک پہنچ سکتی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات تین روزہ میگا سیل کا اعلان ہو گیا 90 فصہ تک ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا دبائی میں تین دن کا سپر سیل کا اعلان کیا گیا ہے جو 90 فصہ تک ڈسکاؤنٹ دے گا سیل 27 مئی سے 29 مئی تک جاری رہے گا تین دنوں کے اس سیل میں فیشن بیوٹی پروڈیکٹ اور لائف سٹائل سے مطالق اشیا شامل ہوں گے تین دنوں کی سپر سیل میں عالمی برینڈز کی ساتھ ساتھ ابائی شہروں اور علاقائی ریٹیلرز کو بھی اکٹھا کرے گا سیل میں 1500 سٹورز پر قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آئے گی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات مت روکہ گاڑیاں چوری کرنے والا عرب باشندہ گرفتار شارجہ میں سینٹرل ریجن پولیس کے کریمینل انویسٹگیشن ڈپارٹمنٹ سی آئی ڈی نے ایک عرب شخص کو سہرائی علاقوں اور رہیشی امارتوں کے بیچ سڑکوں میں طویل عرصے سے مالکان کے جانب سے پھینک دی گئی گاڑیوں اور کاروں کو چوری کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ایک پلسہ لکار نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم کو چوری کی اطلاع ملنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں گرفتار کر لیا گیا تھا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابو زہبی گرین لسٹ میں شامل ممالک کی نئی فیرست جاری کر دی گئی کن ممالک کو استثناء حاصل ہوا کیا آپ بھی ان ممالک کا سفر کر سکتے ہیں تفصیلات کے مطابق ابو زہبی کے ڈپارٹمنٹ آف کلچر اور سیاحت ڈی سی ٹی کی جانب سے گرین لسٹ میں شامل ممالک کی نئی فیرست جاری کر دی گئی ہے ان ممالک سے ابو زہبی اترنے والے مسافروں کو کرنٹینہ کی لازمی شرط سے استثناء دیا گیا ہے لیکن انہیں صرف ابو زہبی ائرپورٹ پر ہی پی سی آر ٹیسٹ کروانا ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب بھارت کا دفاع سائبر سیکیورٹی میں بھی کمزور نکلا قومی فضائی کمپنی حملے میں سب کچھ لٹا بیٹھی مسافروں کا انتہائی ذاتی ڈیٹا چوری ہو گیا تفصیلات کے مطابق بھارت کا دفاع سائبر سیکیورٹی میں بھی انتہائی کمزور نکلا ہے بھارت کی سرکاری فضائی کمپنی ائر انڈیا پر ہونے والے سائبر حملے میں ہیکرز نے کمپنی کے لاکھوں مسافروں کی انتہائی ذاتی نویت کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لی ہے بتایا جا رہا ہے کہ ہیکرز کو پینتالیس لاکھ سے زائد مسافروں کا ڈیٹا مل چکا ہے جس میں مسافروں کے بینک کارڈز کانٹیکٹس ٹکٹ پاسپورٹس میں دیگر کئی اہم معلومات شامل ہیں اس حوالے سے ائر انڈیا نے ایک بیان میں تصدیق کی ہے کہ چوری ہونے والا ڈیٹا سال 2011 سے فروری 2021 تک کا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ سچ ہے کہ سائبر حملہ ہوا ہے حملے کی اطلاع ملتے ہی سرورس کو محفوظ بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس حوالے سے تحقیقاتی عمل بھی جاری ہے جلد معلومات اپنے سارفین کے ساتھ شیئر کی جائے گی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب کوورٹ نائنٹین اجمان میں شادی کی تقریب ویکسینیٹڈ مہمانوں اور عملے کے ساتھ دوبارہ منعقد کرنے کی اجازت اجمان کی مقامی نیشنل ایمرجنسی کرائسز اینڈ ڈیزائسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں یکم جون سے ہوتروں اور سیافت حالوں میں پارٹیوں اور شادیوں کو دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے امارات اسلامیہ کی سماجی تقریب کو دوبارہ شروع کرنے کے ساتھ ہی کوورٹ کے سخت احفاظت اقدامات عمل میں آئیں گے اس طرح کے سہولت کے تمام شرکہ اور عملے کو کوورٹ نائنٹین ویکسین کے دونوں خوراکے ضرور حاصل کرنی ہوں گی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی کے حکمران کی بیٹی شہزادی لطیفہ زندہ ہے یا نہیں تصویر سامنے آگئی متحدہ عرب امارات کے وزیراعظم اور دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المقتوم کی بیٹی شہزادی لطیفہ کی تصویر سامنے آگئی شہزادی لطیفہ کی امامی مقام پر خواتین کے ساتھ بیٹھنے کی تصویر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ دنوں ہی اقوام متحدہ نے متحدہ عرب امارات سے شیخ محمد بن راشد المقتوم کی بیٹی شہزادی لطیفہ کے زندہ ہونے کے ٹھو سواہد مانگے تھے اس کے علاوہ مہرین نے شہزادی لطیفہ کو فوری طور پر رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا اب شہزادی لطیفہ کے دبائی کے ایک شاپنگ مال میں خواتین کے ساتھ تصویر سامنے آئی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امارات کرونا وائرس سے مطالق تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی گئی متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے مطالق تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی گئی ہے ملک میں کرونا وائرس سے تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں جس کے بعد کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد سولہ سو اکیامن ہو گئی ہے وزارت سہت اور روک تھام کے اداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پندرہ سو اکیانوے نئے کیسز سامنے آئے ہیں جس کے بعد ملک میں کرونا کیسز کی رپورٹ شدہ تعداد پانچ لاک چھپن ہزار ایک سو سات ہو گئی ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں پندرہ سو انتر افراد نے کرونا وائرس کو شکست دی ہے جس سے صحتیاب ہونے والے کی تعداد پانچ لاک چھتیس ہزار پچاس ہو گئی ہے حکام کے مطابق اس وقت ملک میں کرونا کی ایکٹیو کیسز کی تعداد اٹھارہ ہزار چار سو چھے ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ